مرکزی رویت حلال کمیٹی نے تصدیق کر دی چیرمن رویت حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمن نے اعلان کر دیا کہ چاند نظر نہیں آیا ایدو لزا یکم اگست کو منائی جائے گی شہر اولیہ میں زلائی رویت حلال کمیٹی کا اجلاف شہر اور گرد و نواح میں چاند کی کوئی شہادت موصول نہ ہوئی اجلاف میں خطیف شاہ گردیس علامہ مولانا سید عون محمد نفی خطیب اوقاف علامہ عبدالحنان حیدری علامہ سید مجاہد عباس گردیزی صدر پاکستان علامہ ملتان انوار الحق مجاہد سمیت دیگر علماء کرام میں شرکت کی موسم خرابی اور بادلوں کے باعث چاند نظر نہیں آیا شہر اولیہ میں ملتان واسا کے دعوے ہوا ہو گئے ایک ہی بارش نے واسا کی سب اچھا کے ریپورٹ کا پول کھول دیا ہے حسینہ گاہی روڈ، ایم ڈی اے روڈ، گھنٹہ گھر، حضوری باق روڈ پر پانی جمع تارک روڈ، بی سی جی چوک، رشید آباد، گینڈ کے متعدد علاقے بھی پانی کے نظر ہو گئے رشید آباد، دولت گیٹ، پارک گیٹ، لہاری گیٹ، حرم گیٹ، دہلی گیٹ، بہوڑ گیٹ سمیت دیگر علاقوں میں پانی جمع بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ملتان بارش کے پانی میں ڈوب گیا نائب صدر پی ٹی آئی ملتان شیخ واج شوکت نے واسا کو بزیوہ دار قرار دے دیا پارٹے رہنماوں کے امراخ شہر کا موٹر سائیکل پر دورا شہر میں پانی کی صورتحار کا جائز لیا کہا کہ واسا کی نا اہنی ہے شہری بارشی پانی میں خود خوار ہو رہی ہیں اس وقت ہم یونین کونسل بیس میں گھوم رہے ہیں تو یہ سیوریج کا جو مسئلہ ہے یہاں الحمدللہ دس کروڑ رو پیس ہم سیوریج چھیک کرا رہے ہیں جلالپور پیروالا میں بارش رحمت کی بجائے زحمت بن گئی نکاسی آپ کا نظام درہم بہہم تانہ ستے جلالپور پانی میں ڈوب گیا کھانے کا سہن ندی کا منظر پیش کرنے لگا اہلکاروں اور قیدیوں کو شدید کوفت کا سامنا حوالات میں موجود قیدی روشندانوں پر چڑھ کر بیٹنے پر مجبور انتظامیہ کی مجرمانہ خاموشی پر سوال ہوتے لگے دیجے خان سخے سرور اور دیگر قبائلی لاکھوں میں گرد چمک کے ساتھ موسنا دھار بارش بارش کے باعث میڈی نالوں میں توہیانی کوہ سلمان کا سب سے بڑا برساتی نالا پانی سے بپھر گیا برساتی نالا آنے سے قبائلی لاکھوں کے راستے منکتا قبائلی عوام کو مشکلات کا سامنا بہاورپور میں بارشوں سے جلتھل لاری اڈا سرکولر روڈ یا ازمان روڈ سمیت دیگر شہرہ پانی کی نظر نکاسی آپ کے غیر مناسب نظام کی وجہ سے ٹرافک کے روانے متاثر رہی ادھر ڈی جے خان بلوک چھالیس اور سنٹالیس مکین مشکلات کا شکار سیورج اور بارش پانی سے روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ادھر دنیا پور اور فوٹو باف میں بارش کے بارش سیورج سسٹم متاثر دراصر بھاری وزن تگڑی جسامت دلکش آنکھیں لمبی کمر اونچی کوہان ملتان کا مویشی مندی میں ساتھ پوٹ اونچا اور ٹیس مند سزار وزن کا بیل توجہوں کا مرکز بن گیا ہے مالے سے دودھ اور دہی سے پلے سینگو والے بیل فخر ملتان کی بیس لاکھ روپے قیمت مانگ لی شہر میں آٹا مہنگا دامو فروخت ہونے کا معاملہ ملتان کی دو سوزائد چکی مالکان احتجاج پر اترائے محکمہ خوراق سے فوری روزانہ تین بوری گندم کا کوٹہ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا سرائے کے خطے میں آٹے کا بہران آٹا ایشو چیمبر آف کومرس بہاورپور تک پہنچ گیا چیمبر آف کومرس پر صدر چودری جاوید اکبال کی فلور میلس ایسوسیشن سے ملاقات اور اکین کا مقصود فلور میلس کی گندم کوٹے کی بندش پر تحفظات کا احسار چودری جاوید اکبال نے تحفظات دور کروانی کی یقین دہانی کروا دی حضرت چودری جاوید اکبال نے دپٹی کومیشنر سے ملاقات کی رحیمہ خان اور میعوالی کے یوٹیلیٹر سور پر آٹا اور چینی غائب دور دراز سے آئے شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے شہری اوپن مارکٹ سے مہنگے دام و آٹا خریدنے پر مجبور شہریوں کا انتظامیاں سے چند روز قبر ملتان کی دو علاقوں سے سیورش تیمونوں میں پولیو وارث کی تسبیق محکمہ صحت ملتان نے اگرس سے انصداد پولیو مہم کا آغاز کرنے کا اندیا دے دیا پولیو مہم کے دوران نو لاکھ سزار ظلہ بھر کے بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے خاجہ فرید یوریسٹی رحیمہ خان میں بے ذابطہ تقرریوں کا انکشاف یوریسٹی میں خلاف ذابطہ تقرریوں کا نوٹس سیکٹری ہائر ایڈوکیشن نے تحقیقات کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی یوریسٹی کے ترقیاتی کام کے ٹینڈرز میں بے ذابطیوں کی تحقیقات کرے دی وبائی امراض کی کنٹرول اور علاج کے جانے پر ایک اور قدم قائدی آزم میڈیکل کالج بہاورپور کا ایسن اقدام پجام حکومت سے 65 بیلز پر مجتمع انفیٹشیئرز ویزیز کنٹرول یونٹ کے قیام کے درخواست کر دی یونٹ کے قیام پر 525 ملین کی لاکھت آئے کی جنوبی پنجام میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ایسن اقدام پنجام حکومت کا پہلے کواٹر میں 75 فیصد فرنز جاری کرنے کا پیس گیا سرکاری محکموں کو منصوبے جل مکمل کرنے میں آسانی ہوگی پی اینڈی نے سرکاری محکموں سے تجاویز صلب کرنی ملتان ڈیویزن میں ساڑھے سات عرب کے ترقیاتی منصوبے جاری درستر ڈیولیپنٹ وقاف خاکوانی کی زرستادارت اجلاس ہوا پی پی اینڈی کے فنڈز کے حوالے سے نئے پالیسی پر تبادلہ خیال کرونا کے بعد تاخیر کا شکار منصوبوں کو جل مکمل کرنے کی حیرارت کر دی مارکٹ کمیٹی ملتان نے مالی سال 2020 تا 21 کے لیے فاظل بجھٹ کی منظوری دے دی مارکٹ کمیٹی کی آمدنی کا تخمینہ 18 کروڑ 92 لاکھ ستر ہزار روپے لگایا گیا کل اخراجات کا تخمینہ 17 کروڑ 69 لاکھ 73 ہزار روپے رکھا گیا بجھٹ کی حتم منظوری حاصل کرنے کے لیے کیس کو ڈائریکٹر جرنل پامراہ لاہور کو ارسال کر دیا گیا ملتان کی خستہار بہار روڈ کی سنی گئی کمیشنر ملتان کا شہریوں کی شکایات پر نوٹس ایم ڈی ایس کو فوری طور پر روڈ کی تعمیر و مرمت کا حکم دے دیا مرمت کے حوالے سے فوری طور پر ٹینڈر جارے کرنے کی ہدایت کرتی کسانوں کے لیے بارش رحمت بن گئی ماہرین زراف نے بہاورپور اور رحمیہ خان میں حالیہ بارشوں کو فصلوں کے لیے مفید قرار دے دیا کہا کہ بارش سے گرنے کی فصل پر مارس کا حملہ ختم ہوگا کپاس سمیت دیگر فصلوں پر بارش کا مصفت اثر ہوگا کاس سمیت دیگر فصل میں زیادہ پانی جمع نہ ہونے دے ماہرین کی کسانوں کو رسیت صوبہ ملتان نے ممبر قومی اسمبلی احمد حسین ڈیرڈ کو فرزندے ملتان کا لقب دے دیا شیر بھی پیش چیرمنٹریک صوبہ ملتان راو عبدالقیوم شاہین نے کہا کہ احمد حسین ڈیرڈ نے ملتان میں سیکریٹیریٹ بنانے کا مطالبہ کر کے حق کے آواز بلند کی ہے احمد حسین بولے فیصلہ کر لیا تھا کہ ملتان کے لڑائی ہر سطح پر لڑیں گے کوٹ اردو میں سابق صوبائی وزیر ملک احمد یار ہنجرہ کو پاکستان مسلم نبنون کا زلی صدر منتخب ہونے پر مبارک پاک دوست احباب اور کارکنان کی ملاقات مٹھائیاں تک سیر کی گئیں ملک احمد یار نے کہا کہ پندرہ روز میں نئی پالیسی کے تحت تنظیم سازی مکمل ہو جائے گی غریب کے لیے بیٹی کا جہیز بنانا مشکل ہو گیا ہے ملتان میں سونی کی قیمتوں میں ایک ہزار فیتولہ اضافہ چوبیس کے رات والا فیتولہ سونہ ایک لاکھ بارہ ہزار کا ہو گیا بائیس کے رات والا فیتولہ سونہ ایک لاکھ دو ہزار چھ سو چھ سو چھ سر ٹوپے کا ہو گیا ہے مظہر کلیم تیرے زمانے پھر نہیں آئیں گے ہزاروں کتابوں کے مصنف اور امران سیریز کے سینکھروں نوول لکھنے والے نامور عدیب مظہر کلیم ایم اے کا آج اٹھتر وان یوم پیدائش مظہر کلیم چھتر برس کے عمر میں چھبیس مئی دوہزار اٹھارہ کو انتقال کر گئے تھے مظہر کلیم کے نوول اور کہانیاں کئی نسلوں تک ان کی یاد دلاتی رہیں گی